و مولانا محمد و علیہ السلام سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرہ حسنتم و قناع عذاب نار یا ارحم الراہمین ارحم 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 علینا فی الدنیا والآخرہ بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین و آلہی و اصحاب ہی اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و بابانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالف لآمین ذالک الكتاب لا ریب فی صدق اللہ مولانا الالی والعظیم و صدق رسوله النبی القریم و نحن علی ذالکل من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلْآئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ محترم ازرات یہ حضرت مولانا نور احمد صاحب کا عرص کی تقلیب ہے اور مولانا کی پوری زندگی آپ کو پتا ہے کہ قرآن حکیم کا درست دیتے ہوئے گزری قرآن پڑھاتے ہوئے کچھ اور بلکہ جو کس میرے معلومات کے اندر ہیں وہ یہ کہ اپنے درست کی تعمیر کے اندر بھی مولانا خود گارہ بناتے تھے خود لپائی کرتے تھے خود اینٹیں اٹھا کر لے کر آتے تھے اور مجھے یقین کریں مجھے اپنے والد کریم کا بھی دور یاد ہے کہ جب انوارالعلوم میرا بچپن تھا تو انوارالعلوم کا جلسہ ہوا کرتا تھا تو میرے والد کریم لوگوں کے گھروں سے قالی نے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے مندرسے کے جلسے کے سٹیج پہ بچھایا کرتے تھے تو جن لوگوں نے اس انداز سے اپنی درستگاہوں کی خدمت کی ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام کوئی مٹا نہیں سکتے مولانا کے ہزاروں شاگرد ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی اولاد کے پر کرم فرمائے ان کی شاگردوں پر کرم فرمائے ان کے محبین پر کرم فرمائے یہ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس درستگاہ کو اور ما شاء اللہ بڑی پرشکو یہ صورتحال ہے کہ اس کو کس طریقے سے قائم رکھنا ہے کیسے چلانا ہے یہ اب آپ لوگوں کے سروں کے اوپر یہ ذمہ داری آ پڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاء اللہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے مجھے صرف اتنا بتا دو نبھاؤگے یا نہیں نبھاؤگے نبھاؤگے نا بازہ ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے بڑے بڑے خطیب وزرات تشریف لے کر آئیں گے مولانا جعفر قریشی صاحب نے آنا ہے بڑے مائے ناز خطیب ہیں لوگ بڑے شوق سے شوق سے زنتے ہیں میں تو بے سورہ سا آدمی نہ مجھے بولنے کا دھنگ ہے نہ صدیقہ نہ قرینہ نہ طریقہ بہرحال یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے عظیم لوگ یہاں جلبہ فروز ہیں اور میں پہلے بھی حاضی دیتا رہتا ہوں تو الحمدللہ آج بھی ان کے سرپرستی حاصل ہے اللہ تعالیٰ حق کہنے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں ذرا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھئے گا کہ کیا آپ سب خوش و خرم بیٹھے ہیں کوئی آپ کو غم نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں تو میرے خیال میں تو ہر شخص یہ کہے گا کہ مجھے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے ہر ایک شخص کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لاحق ہو مجھے بھی لاحق ہے مثلا یہ کہ مجھے یہ پریشانی لگی کر دیئے میں نے ابھی ملتان پہنچنا کیسے صبر کٹے گا چھوٹی ہو بڑی ہو لیکن ہر شخص اس وقت پریشانی کے عالم میں ملتا ہے کوئی رزق کے اعتبار سے ہے کوئی بیماریوں کے اعتبار سے کوئی اپنے بچوں کے اعتبار سے کوئی خان کی معاملات کے اعتبار سے غرض یہ کہ ہر ایک شخص کسی نہ کسی مشکل کے اندر گھرا ہوا ہے اور یہاں آنے کا بہت بڑا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ اس محفل کے صدقے ہماری اس مشکل کو آسان کر عزیزان محترم مشکلیں تو آتی رہیں گی جاتی بھی رہیں گی لیکن کبھی خیر اور شر کی کہانی کو پڑھنا کہ یہ خیر اور شر کی کہانی ہے کیا چیز تو یقین کریں کہ یہ خیر ہو یا شر ہو یہ دونوں کے دونوں خیر بھی شر بھی یہ خیر بھی اور یہ شر بھی یہ دونوں کہاں سے ہیں یہ دونوں ہیں اللہ کی طرف سے یہ خیر بھی اور شر بھی یہ دونوں اللہ کی طرف سے لیکن یقین کریں کہ اس میں جو شر ہے نا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آپ سوڑ بھی نہیں سکتے کہ شر میں کتنی طاقت ہے میں اب تھوڑی سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک پانچ من پاک ساپ پاکیزہ ستھرا پانی لینے پانچ من کسی طب میں ڈال دیں اور اس میں چند کترے پشاپ کے ڈال دیں اور مجھے بتاؤ کہ ان چند کتروں نے تیرے پانچ من پانی کا حال کیا کیا نہ یہ پینے کے قابل نہ یہ استعمال کے قابل یہ شر کی طاقت ہے کہ چند کترے تیرے پانچ من پانی کو برباد کر جاتے ہیں اور اگر تم ان پانچ من پانی سے ان پانچ قطروں کو پاک کرنا چاہو تو نہیں ہو سکیں یہ شر کی قوت ہے کہ معمولی شاہ شر بھی بڑے سے بڑے خیر کو برباد کر دیتا ہے لیکن یاد رکھنا کہ یہ یہ شر میں قوت کب آتی ہے یہ شر میں قوت اس وقت آتی ہے جب پانی رکا ہوا ہو جب پانی رکا ہوا ہو اور اگر کوئی بھی چھوٹا سا نالہ بھی پاک پانی کا اگر چل رہا ہو اس میں آپ جو کچھ بھی ملائیں گے نا وہ چھوٹا سا نالہ ہر چیز کو پاک کرتا ہوا چلا جائے گا جب خیر رک جاتا ہے تو معمولی شاہ شر بھی اس کو برباد کر دیتا ہے لیکن اگر خیر جاری ہو وہاں تھوڑا ہی شاہ کیوں نہ ہو خدا کی قسم بڑے سے بڑے شر کو بہا کے لے جاتا ہے مجھے صرف خدا کے لئے اتنا بتا دو آئے بیٹھے ہو یہ پانچ وقت کی نماز ہے کیا چیز جس میں نہ تمہارا دھیلا لگتا ہے نہ تمہارا ٹکا لگتا ہے نہ تمہارا کچھ خرج ہوتا ہے یہ اللہ نے یہ پانچ وقت کی نماز یہ کس لیے رکھی تھی یہ ایک خیر کا چھوٹا سا نالہ چلایا تھا اے میرے بندے یہ ایک خیر کا نالہ چلا رہا ہوں اگر یہ نالہ چلتا رہا تو یاد رکھنا یہ بڑے سے بڑے شر کو بھی بھا کے لے جائے جو رجھاں کی اپنے گریبان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور آتے ہیں روتے ہوئے پیٹتے ہوئے سہیں مردے پہنے اللہ ہی نہیں سندہ اللہ ہی نہیں سندہ تو خیر کہ اس نالے کو جاری کر خدا کی قسم پھر تجھے پتا چلے گا کہ اس میں پھر بڑے سا بڑا شر بھی کیسے بہتا چلا جائے آج ہم جس بربادی کا شکار ہیں جس تنظر کا شکار ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس خیر کے دروازے کو بند کیا خدا کے لئے کھولو اس خیر کے دروازے کو اس دروازے کو کھولو اور جب کھولو گے تو پتا چلے گا کہ اس دروازے سے کیسی تھنڈی ہوایں تمہیں ملتی ہیں آج تو ہماری حالت یہ ہے ہم تو دن رات سفر کے اندر رہتے ہیں امانداری سے کبھی کسی علاقے میں جا رہے ہیں ہوں کسی بستی میں جا رہے ہیں اور راستہ نہیں سمجھا رہی کہ کون سا راستہ ہے اور گاڑی روک کے اگر کسی سے پوچھ لینا کہ یارو فلاں بستی کیا رہا راستہ بیندائے تو بتانے والا راستہ نہیں بتاتا وہ سب سے پہلے پتا ہے کیا سوال کرتا ہے وہ کہتے ہیں سنگھ میں کوئی گھن میں سو اور اگر اس کو کہہ دیں نا ہاں تجھے لے جائیں گے تو پھر بھی راستہ نہیں بتائے گا پھر بھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولے گا پیچھے بیٹھ جائے گا اور پھر کہہ گا ہی میں صدیت پٹھے کھبے تسجیت یہ کرتا کرتا اپنے دروازے پہ اتر کے پھر وہاں بتائے گا سوال کریں ہی میں سڑکی گین میں سوال کروں بستی پہنچ میں سوال کریں اے قوم مسلم تو تو وہ قوم تھی جو دنیا سے لے کے آخرت تک کرسنا بتاتی تھی آج تو دنیا کا رستہ نہیں بتاتی اور پھر کہتے اللہ کی رحمتیں اٹھ گئیں تم نے خود اٹھائی ہے اللہ کی رحمتیں جاؤ اپنے گربان میں جھاکو اپنے آپ کو دیکھو اپنے عمال کو دیکھو تمہیں خود بتا چلے گا کہ یہ ساری آج بے برکتیاں کی وجہ ہم خود بنے ہوئے ہیں آج بیٹا باپ کا نہیں ہے بھائی بھائی کا نہیں ہے دوست دوست کا نہیں ہے باتیں ایسی ایسی کر جاتے اور سہیں ساری دنیا ہی میں کرندی بیٹھئے میں کر گھردہ تکیری قیامت آگئی بھاگل کے بچے کسی نے تیری قبر میں نہیں آنا تیری قبر میں تو خود ہوگا یا تیرے عمال ہوں گے یا پھر اگر ہوگا تو پھر تیرا نبی ہوگا جب تک اپنے آپ کو نہیں سنبھال ہوگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی اللہ اکبر اللہ ہم سے تو جیسے وہ غیر مسلم زیادہ اچھے ہیں ساری باتیں ہماری لے دیوں انہوں نے ہم سے تمہاری باتیں لی ہیں یہ عیسائی ہے یہہودی ان کی تورات کو پڑھ کے دیکھ لو ان کی انجیل کو پڑھ کے دیکھ لو جو کچھ تمہارے قرآن میں لکھا ہے وہی کچھ تورات میں بھی ہے وہی کچھ انجیل میں بھی ہے کیا تورات میں چوری کو جائز قرار دے دیا ہے کیا انجیل کے اندر ڈاکے کو جائز قرار دے دیا ہے جو کچھ تمہارے قرآن کے اندر ہے یہی کچھ تورات میں بھی ہے یہی کچھ انجیل میں بھی ہے انہوں نے تحریف کیے میں تصریف کرتا ہوں تحریف کیے لیکن کس بات کی تحریف کیے انہوں نے صرف اس بات کی تحریف کیے کہ جہاں بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی ظاہر کیا گیا تھا انہوں نے اس میں تحریف کر کے اللہ کا بیٹا ظاہر کیا ہے صرف اتنی تحریف کی ہے اس کے علاوہ کوئی تحریف نہیں کی انہوں نے کوئی تمہاری باتیں یہ سب کچھ ذنبین میں لکھا ہوا ہے لیکن آج وہ قوم کیوں سملی ہوئی ہے آپ خود گوھر کر لیجئے کوئی بازار چلے جائیں کوئی چیز خریدنے کے لیے اللہ اگور ایک کپڑا ہی لینے کے لیے سے لے جاؤ یہ پاکستانی ہے اس سوٹ کی قیمت پانچ سا روپے یہ جاپانی ہے اس کی قیمت بھی پانچ سا روپے کون سے لے آتے ہو جاپانی دے دو کیوں دے دو بھئی وجہ کیا ہے ذہن میں کیا ہے یہاں دھوکہ نہیں ہے وہاں مکاری نہیں ہے یاری نہیں ہے فریب نہیں ہے وہاں کیوں دھوکہ نہیں ہے وہاں کیوں مکاری آیا یاری ہے فریب نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی کیفیت پیدا کی اور وہ کیسی کیفیت پیدا کی وہ کوئی ہم سے بہتر قوم نہیں ہیں ذرا پڑھئے گا کبھی انگلینڈ کی تاریخ کو لندن کی تاریخ میں ایک مرتبہ صرف دو منٹ کے لیے لائٹ گئی ہے دو منٹ کے لیے اور ذرا پڑھنا لندن کی تاریخ میں کہ اس دو منٹ کے اندر کتنے قتل ہو گئے تھے کتنے سٹورز لٹ گئے تھے کتنی دکانیں لٹ گئی تھیں اس دو منٹ کے اندر یہاں پوری پوری رات لائٹ نہیں ہوتی وہاں دو منٹ کے لیے لائٹ گئی تو سیکڑوں قتل ہو گئے سیکڑوں دکانیں لٹ گئیں بجا کیا تھی اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے نا وہ آنکھ بند ہو گئی کیمرے کی آنکھ بند ہو گئی اللہ اکبر تیرا رب تو کہتا ہے میں ہائی ہوں میں قیوم ہوں اللہ اکبر تمہیں تو یہ تاثر دیا تھا تمہیں تو یہ بتایا گیا تھا تیرا رب تجھے ہر وقت دیکھتا ہے اللہ ابھی پیچھل رمضان گزرا ہے اس کے اندر ایک آپ نے حدیثِ قدسی سنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا کون دے گا روزے کی اللہ خود دے گا مجھے اتنا بتا تو نماز کس کے لئے ہے اللہ کے لئے حج کس کے لئے ہے اللہ کے لئے کہیں مجھے دکھا دو کسی حدیث میں کوئی حدیثِ قدسی آئی ہو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السلاة اللی کہیں اللہ نے فرمایا ہو الحج اللی کہ حج میرے لئے ہے نماز میرے لئے ہے اللہ نے کہیں نہیں فرمایا صرف فرمایا تو کس عبادت کے لئے اس روزے کے لئے کہ السو مولی روزہ میرے لئے ہے رب کریم وجہ کیا ہے اس عبادت کو کیوں یہ مقام ملا کیوں یہ درجہ ملا کسی عبادت کے لئے نہیں کہا صرف کہا تو روزے کے لئے یہ اس روزے میں کیا چیز ہے تو اے میرے بندے ذرا غور کرنا تجھے پتہ چلے گا کہ اس عبادت میں یہ چیز ہے کہ تجھے میری صحیح معرفت ملتی ہے کس طرح معرفت ملتی ہے صدید گرمیوں میں روزے آئے دن کے بجے بارہ دن کے بجے ایک دو پیاس لگ رہی ہے شدت کے ساتھ بھوک لگ رہی ہے گھر میں کوئی نہیں ہے اکیلے آپ موجود ہو کوئی موجود نہیں ہے دروازے بند ہیں شدید پیاس لگی ہوئی ہے بھوک لگی ہوئی ہے فریج موجود ہے تھنڈا پانی ہے مشروع بات ہے کھانا ہے پھل فروٹ ہے ایمان سے بتانا کسی نے ایک بھوٹ پانی کا پیا کیوں نہیں پیا تھا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہماری تو حالت یہ ہے کہ ذرا نگاہ بچ جائے ہم تو لوگوں کی جیبے ساف کر دیتے ہیں ذرا نگاہ بچ جائے ہم تو لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں لیکن آج کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا تجھے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے لیکن ایک گھوٹ پانی کا نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا تیرے ذہن میں کیا ہے تیرے ذہن میں یہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ میری پکڑ بھی کرے گا جب یہ دو چیزیں تیرے ذہن میں آ گئیں اللہ اکبر اس عبادت کا مفہوم پورا ہو گیا اللہ اکبر جب مفہوم پورا ہو گیا جس عبادت نے تجھے رب کی صحیح مارفت دے دی اللہ نے اسی عبادت کے لیے کہہ دیا اصوم علی روضہ میرے لیے عزیزان محترم خدا کے لیے اور جس بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی پھر وہ اس کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے سبحان اللہ اسراب عبدہی ہم تو ساری دنیا کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے اللہ کے بندے لیکن اس بندے کو پھر اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں لیکن اس بندے کو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ جگرگوش ہے حضور غزالی از زمان اور یہ ہے مقام عبدیت جہاں اللہ خود کہے یہ میرا بندہ ہے اور جس کو اللہ خود کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے پھر اس بندے کا مقام کیا ہوتا ہے خدا کی قسم فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں جبرائیل پیچھے رہ جاتا ہے وہ بندہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے آج جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہو نکلو خدا کے لئے اپنے مقام کو سمجھو تمہارا مقام تھا جس کے لئے اللہ نے فرمایا تھا یہ زمین پہ میرا نائب ہے یہ زمین پہ میرا نائب ہے آج کہاں گئی نیابتِ الٰہیہ کہاں گئی خلافتِ الٰہیہ آج تو حالت یہ ہے ارے ہم تمہیں جانور بھی نہیں کہتے ہم کہتے تم جانور سے بتر ہو چکے ہو جب ہماری زندگیاں جانوروں سے جب بتر ہو جائیں گی تو پھر مجھے بتاؤ پھر کیا بچے گا اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے خدا کے لئے اللہ کے اس مقرب بندے کے اس میں آئے بیٹھے ہو جس کی ساری زندگی جس کی پہچان قرآن ہے اس شخص کی پہچان قرآن ہے جس کی پہچان قرآن بن جائے خدا کی قسم اس کا مقام کیا ہوگا اللہ تعالی ہماری حال پر کرم فرمائے رحم فرمائے بولوں یا بند کر دوں کیا کروں دیکھیں گے مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے آپ کا عرص تو ہو نہیں راجنا جن کا عرص ہو رہا ہے میں تو ان سے پوچھنا ہوں وہ کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں درودھ شریف حضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں جب آ رہا تھا تو مجھے بتایا تھا کہ انتظامیاں کی طرف سے یعنی انتظامیاں سے مراجعہ اس کی انتظامیاں نہیں بلکہ جو آپ کی اس علاقے کی جو انتظامیاں ان کی طرف سے ہدایت ہے کہ جتنی جلد ہو سکے ختم کریں اس کو اس لیے میں نے سوچا چلو کنچھ نصیحتوں کی باتیں کر کے آپ سے اجازت چالوں لیکن ابھی انہوں نے فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آگے چلیں تو میں ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں خدا کے لئے اس کو بھی سمجھئے ایک تو اپنے عامال کو درست کر یہ میری بات یاد رکھو کہ اگر دنیا میں اگر بہتری چاہتے ہو اگر دنیا میں بہتری چاہتے ہو تو اللہ کے لئے اپنے عامال کو درست کر اور اس کے بعد اگر آخرت کی بہتری بھی چاہتے ہو تو پھر میں کہوں گا اپنے ایمان کو درست کر اور مومن اس کو کہتے ہیں جس کی دنیا بھی بہتر ہو جس کی آخرت بھی بہتر مومن کی عامال بھی بہتر ہوتے ہیں مومن کا ایمان بھی بہتر ہوتا ہے آج ہمارے عامال بھی بہتر ہو گئے آج ہمارا ایمان بھی ہم سے دور ہو گیا آپ کہیں گے جناب کیسے ہمارا ایمان دور ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تو ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں ہر وقت ہاتھوں میں تصویہیں لے کے بیٹھے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میں سعودی عرب گیا ہوا تھا عمرے پہ وہاں تائف کے اندر ہمارے ایک پیر بھائی ہیں وہ تائف رہتے تھے ان کو پتے چلا میں آیا ہوں وہ تائف سے آئے مدینہ وہ مکہ اور مجھے وہ بڑی زبردستی کہنے کہ جی آپ تائف چلیں میں آپ کو تائف لے کے جاؤں گا میں نے ان کو کہا بھی میرا ویزا نہیں ہے یہ نہیں ہے ان کا جی میں جانوں میرا کام بار میں نے کہا بھائی خود بھی ڈھکا جائے گا مجھے بھی ڈھکوائے گا بارل وہ مجھے زبردستی کاری میں ڈال کے لے گا تائف بڑا خوبصورت علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اللہ حبت تو ہم جب تائف کے قریب پہنچے ہیں تائف میں داخل ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا لہیم شہیم شخص اور بڑا عربی لباس پہنا ہوا اور وہ سر کے اوپر جو عربیوں کے وہ ہوتے ہیں جس کو ہمارے پاکستانی وہ اقل بند بھی کہہ دیتے ہیں وہ کڑا شرہ ہوتا ہے نا جی تو وہ سفید لباس پہنا ہوا اور بڑے داری شاری رکھی ہوئے بڑے کر و فر کے ساتھ تقریبا سات آٹھ آدمی اس کے ساتھ اور بھی تھے اور وہ چلا رہا تھا اور میں نے دور سے جو میری نگاہ پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی پتہ نہیں یہ وقت کا کوئی قطب ہے کوئی غوث ہے کوئی عبدال ہے بڑا ایسا اس کا دیل ڈال اور اس کے کر و فر کا یہ عالم تو ان کا نام میں نے پھر بھائی کا نام کہتا ہے عساق میں نے کہا عساق بھائی یہ حضرت یہ کون ہیں یہ کوئی بہت بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں تو وہ مجھے کہہ ہسے اور ہس کے کہنے کہ حضور یہ اس علاقے کا یہودیوں کا سردار ہے بہت یہودی رہتے ہیں تائف کے اندر کہنے کہ یہ اس علاقے کے یہودیوں کا سردار ہے جس کو میں وقت کا قطب اور غوث اور عبدال سمجھ رہا تھا نا وہ یہودیوں کا سردار نکلا وہ خبیص خیر بہت رہا میرا کہنے کا مسجد یہ تھا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف آپ ہی اللہ اللہ کیے جا رہے ہو یہ جتنے سعودی عرب کے اندر یہودی رہتے ہیں جتنے عیسائی رہتے ہیں جتنے عرب کے علاقے میں یہودی عیسائی رہتے ہیں مجھے بتائیں علماء کرام وہ اپنے معبود کے لئے کون سا لذ بولتے ہیں جتنے بھی میڈلیس کے رہنے والے ہیں وہ خواہی عیسائی ہوں وہ یہودی ہوں وہ اپنے معبود کے لئے لفظ کون سا بولتے ہیں کیا وہ گوڈ کہتے ہیں کیا وہ خدا کہتے ہیں نہیں وہ لفظ جو بولتے ہیں وہ لفظ اللہ بولتے ہیں وہ اپنے معبود کے لئے لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں اور یہ قرآن نے بھی ہمیں بتایا ہوا ہے ایک صرف آپ ہی اللہ اللہ نہیں کرتے جتنے بھی عرب علاقے میں یہودی بیٹھے ہیں عیسائی بیٹھے ہیں یہ سارے اللہ اکل از استعمال کرتے ہیں اب ایمان سے بتا دو کہ ان کا اللہ ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور تمہارا اللہ سب ایک ہی ہے تہانہ تو کر دو یاد ایک ہی ہے اچھا ماشاءاللہ پھر یہودی تو عیسائی تو اللہ اس کو کہتا ہے اللہ اس کو کہتا ہے جو حضرت عیسیٰ کا باپ ہے تو تمہارا اللہ بھی حضرت عیسیٰ کا باپ ہے یہودی تو اللہ اس کو کہتا ہے جو ازہر کا باپ ہے تو کیا تم ازہر کے باپ کو اللہ مانتے ہو نہیں مانتے نا تو کہنا پڑے گا یہودی کا خدا اور ہے یہودی کا اللہ اور ہے عیسائی کا اور ہے مسلمان تیرا اللہ اور ہے اور ہمارا اللہ کون ہے ہمارا اللہ وہ ہے جو محمد کا اللہ ہے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری قرم حضور غزالی زمان جس بچے نے بھی کہا تھا نا جی ہاں جی ہاں اس کے لئے ایک دعا کر دو مجھے خوشی ہوئی ہے خدا کی قسم کہ ہمارے بچوں کو بولنا تو آیا ہے کم از کم ہمیں دکھی اسی بات کا ہوتا ہے اللہ سبحانہ ہمیں تو دکھی اسی بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بولتے نہیں ہیں اللہ ان بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے اللہ ان کے علم میں ان کے عمل میں ان کے فضل میں برکتیں اتا فرمائے خدا کے لئے بولا کرو پوچھا کرو اللہ حکر اللہ تو میں یہ بات وہ ایک شیر ہے نا آپ کے سرائی کی کہا میں مقضی مقامہ آگے میں کوئی نہیں آنسا باہر میں مقضی مکندہ کھڑا ہوں ہم کسی یہودی کے خدا کو نہیں مان رہے ہیں کسی عیسائی کے اللہ کو نہیں مان رہے ہیں ہم مان رہے ہیں تو محمد کے اللہ کو مانتے ہیں عزیز آنِ محترم مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو بات ختم کر دو یہ ابھی پچھلے تقریباً ڈھائی مہینے ہو گئے اس بات کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جس کا نام کیا ہے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پریزیڈنٹ اوباما یہ عیسائی ہے اس کی ڈھائی مہینے پہلے ایک تقریر آئی تھی جہشت گردی کے موضوع پر سولہ منٹ کی تقریر تھی سولہ منٹ کی اور اس سولہ منٹ کی تقریر کے اندر اس نے ایک لفظ بارہ مرتبہ بولا تھا بارہ مرتبہ اور وہ لفظ کیا تھا وہ لفظ تھا گاڈ اس نے اپنی سولہ منٹ کی تقریر میں بارہ مرتبہ خدا کا لفظ استعمال کیا بار بار کہتا تھا میرا خدا دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا میں اپنے خدا کے حکم کو مانوں گا میرے خدا نے جو راستہ دکھایا ہے میں اس راستے پر چلوں گا میں اپنے خدا کے کہنے پر دہشت گردوں کو ختم کروں گا بارہ مرتبہ اس نے لفظ گاڈ استعمال کیا مجھے صرف اتنا جواب دے دو جو آج بھی اپنی تقریر کے اندر بارہ مرتبہ خدا کا نام لے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا تھا صرف اس کا جواب دے دو مجھے کہ ان کو خدا سے دشمنی تھی کوئی عداوت کوئی بغض اگر بغض اور دشمنی اور عداوت تھی تو آج بھی اپنی تقریروں میں چھولہ منٹ کی تقریروں میں بارہ مرتبہ گاڈ کا لفظ کی استعمال کرتے ہیں اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ ان کو خدا سے کوئی دشمنی نہیں وہ خدا کو مانتے ہیں خدا کرتے ہیں ان کو کوئی عداوت نہیں کوئی بغض نہیں جب کوئی عداوت نہیں بغض نہیں دشمنی نہیں پھر حضرت عیسیٰ کو کیوں اللہ کا بیٹا بنایا تھا اس کی وجہ کیا بنی تھی حضید آن مہتنہ اس کی بڑی وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے نبوت اور رسالت کو سمجھا نہیں تھا انہوں نے نبوت اور رسالت کو سمجھا نہیں تھا آج ہمیں بھی اسی قیفت میں ڈال دیا اللہ اکبر ان کی تورات کہتی ہے تورات گھر میں پڑتے ہیں یہ تورات کہتی ہے انجیل بھی یہ کہتی ہے قرآن بھی یہ کہتا ہے میں ابھی آپ سے پوچھ دیتا ہوں مجھے بتائیے زندگی کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے زندگی شفا کون دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی زندگی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا نا یہ انجیل میں بھی وہ پڑھتے تھے کہ زندگی خدا دیتا ہے شفا خدا دیتا ہے انجیل پر کے چلتے ہیں گھر سے جب پہنچتے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس تو نظر کیا آتا تھا مٹی کے پرندے پڑے تھے حضرت عیسیٰ نے اٹھایا صرف پھوک ماری ہے اور پرندے ہوا میں اُڑ رہے تھے زندگی تو خدا دیتا ہے یہ عیسیٰ نے کیسے پھوک مار کے اُڑا دیئے اللہ کے سوا تو کوئی زندگی دے نہیں سکتا پھر یہ عیسیٰ نے پھوک مار کے کیسے اُڑا دیئے مردہ پڑا تھا حضرت عیسیٰ تشیب لے گئے صرف پھوک ماری ہے اور مردہ خدا ہو گیا بیمار آیا حضرت عیسیٰ نے صرف ہاتھ پھی رہا ہے اور شبا مل گئی نابین آیا حضرت عیسیٰ نے صرف نگاہ کی ہے اور بینا کر دیا پریشان ہو گئے یہ کام تو خدا کے تھے یہ عیسیٰ کیسے کر رہا ہے یہ کام تو خدا کے تھے عیسیٰ کیسے کر رہا ہے سوچ میں پڑ گئے جب سوچ میں پڑے تو فوراں پتہ چلا عیسیٰ کا باپ نہیں ہے عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اور بغیر باپ کے اولاد ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اور عیسیٰ کا باپ ہے نہیں اور بغیر باپ کے اولاد ہو نہیں سکتی جب ہو نہیں سکتی تو عیسیٰ کا باپ کوئی تو ہوگا نہ پھر وہ کون ہوگا ظاہر ہے جو نظر نہیں آتا دنیا کا بیٹا ہوتا ہے تو دنیا کی طاقتیں ملتی ہیں خدا کا بیٹا ہوگا تو خدا کی طاقتیں ملیں گی حضرت عیسیٰ کی طاقتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی طاقتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو تمہارے نبی کے امتی بن کے اٹھیں گے جو تمہارے نبی کا امتی بن کے اٹھیں اس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو تمہارے نبی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا حضرت تکبیر نارے رسالہ حضرت مصطفیٰ جو کوش اغزالی زمان صحیح سجاہ سے شاہ قاظمی صاحب حضرت دانے محترم شاید آپ میرے اردو کی الفاظ کو نہ سمجھیں ایک جملہ انگریزی میں بولتا ہوں کہ what is نبوت اور رسالت نبوت اور رسالت اس دی نیم آف ای ڈیلیگیشن آف دا پاورز یہ میں نے خاص طور پر ڈیلیگیشن کا لفظ بولائے اللہ اکبر اس کا اردو ٹرانسلیشن تفویز کرنا تو ہو جائے گا یہ ڈیلیگیشن آف دا پاورز ہے اللہ جب کسی کو اپنا نبی اور رسول بناتا ہے تو وہ اللہ اپنی طاقتیں ڈیلیگیشن کرتا ہے اپنے نبی اور رسول کو جس بندے کو اللہ اپنی قوتیں ڈیلیگیشن کر دے اس کو نبی کہتے ہیں اس کو رسول کہتے ہیں اور جس کو نبی اپنی طاقتیں ڈیلیگیشن کر دے اس کو ولی کہتے ہیں اس کو علی کہتے ہیں اللہ اکبر رسول عزیزہ نے محسنم اس ڈیلیگیشن سے مطالق ایک بات سمجھا دوں آپ کو ہم تو جہالتوں کے وہ گڑھے بنے ہوں ہیں جس کی انتہا نہیں فرض کریں کیونکہ آج کل پیسے کی لین دیں تو ہر باست کر رہے ہیں اس وقت بڑے اعتزاد ہو رہے ہیں آپ کو ایک ڈراب بنوانا ہے ایک دو کروڑ روپے کا ڈراب بنانا ہے چلے جاؤ بینک کے اندر جا کے مینیجر سے کہو جناب یہ مینیجر دو کروڑ روپے کا ڈراب بنا دیں اس نے اٹھانا ہے ایک ڈراب بک کو اللہ اکبر اس کاغذ کی اس کاغذ کی کیا اہمیت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بینکوں سے کئی مرتبہ پوری پوری کتابیں چوری ہو جاتی ہیں لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کاغذ پرزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ اکبر مینیجر اٹھاتا ہے اس کاغذ کے پرزے کو بلکتا ہے دو کروڑ روپے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس کے بعد جب وہ اس کے اوپر دستہ ہت کرتا ہے اب یہ کاغذ کا چکڑہ نہیں ہے اب یہ دو کروڑ روپے کا نوٹ ہے اس کاغذ کے چکڑے میں یہ طاقت کہاں سے آئی ہے یہ اس مینیجر کے دستخد سے مینیجر کو یہ کس نے قوت دیئے تو جب بھی کسی بینک کے اندر کوئی شخص جب افسر بھرتی ہوتا ہے تو اس بینک کے پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے اس لیٹر میں وہ پریزیڈنٹ لکھتا ہے میں بینک سے متعلق تمام طاقتیں تمہیں تفییز کر رہا ہوں تو ایک کامس کے ٹکرے کو اٹھا کے دو کرو روپے لکھ کے دستخد کر کے مہر لگا دے جب یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے یہ دو کرو روپے کا نوٹ بن گیا ہے مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا اس پریزیڈنٹ کی طاقتیں ختم ہو گئی جس لئے اس کو طاقتیں دی تھی کیا اس کی طاقتیں ختم ہو گئی آج ہم نے کہا نبی کو کہ میرا نبی نور ہے وہ صحیح اللہ کی نور میں کمی آگئی اللہ کی نور میں تو کمی آگئی پاگل بناتے ہو لوگوں کو اللہ خدا کے لئے سمجھو یہ ڈیلیگیشن کیا ہے اللہ اپنے جس نبی جس بندے کو نبی اور رسول کے بس سے بزین کرتا ہے اللہ اپنی قوتیں عطا کرتا ہے پھر ان قوتوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ بندہ مٹی کے پرندوں کو پھوک مارے تو پرندے ہوا میں اُٹھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقلِ سلیم عطا فرمائے نبوت کو سمجھو رسالت کو سمجھو ولایت کو سمجھو اللہ تعالی یہ ساری یہ سمجھو گے کب جبکہ تم قرآن کو پڑھو گے اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذالقَ الْكِتَابُ الْعَرِي بَفِي اس کتاب میں شک نہ کرنا اس کتاب میں شک نہ کرنا اگر ذرا سبھی شک کیا تو یاد رکھنا یہ کتاب یہ اس کتاب کا ماننے والا نہیں ہوگا اور شک کیا نہیں کرنا ہے یہی کتاب خود کہتی ہے یُدِلُّ بِهِ کَسِرَم یُدِلُّ بِهِ کَسِرَم یہی کتاب کہتی ہے اللہ کہتا ہے اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے کیا قرآن گمراہی دینے والی کتاب ہے لیکن کیا پھر اس میں شک کرو گے نہیں کرو گے نہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن سے گمراہی بھی مل سکتی ہے عزیزانِ محترم آج تمہیں سمجھا رہے ہیں خدا کے لئے اپنے بچوں کو داخل کرانا تو ایسے مدرسوں میں کرانا جہاں قرآن گمراہی دینے والا نہ ہو جہاں قرآن ہدایت دینے والا ہو اگر ایسے مدرسوں میں داخل کراؤ گے جہاں سے قرآن سے گمراہی ملے گی پھر تمہارے بچے قاری تو کہلائیں گے لیکن ہوں گے دہشتگرد تمہارے بچے حافظ تو کہلائیں گے لیکن ہوں گے بم بنانے والے اس ملک کو تباہ کرنے والے ابھی پچھلے دنوں ملتان کے اندر ایک کرنل افتخار سہید ہوئے تھے اور میں نے ان کے چالیسویں کے اوپر اللہ اکبر ملتان کے کور کمانڈر صاحب وہ آ تو نہیں سکے تھے کیونکہ انہوں نے کہا جی یا تو میں آوں گا تو پھر پبلک نہیں ہوگی پبلک ہوگی تو میں نہیں ہوں گا تو بارا انہوں نے اپنے آدمی بھیجے تھے اور میں نے ان سے کہا تا خدا کے لیے سب سے پہلے اپنی فوج کو سنبھالیے دھائیے اپنے سب سے پہلے اپنی فوج کو سنبھالیں آدمی فوج کے اندر ایسے مولوی موجود ہیں میں دکھا سکتا ہوں جو پساور کے شہید بچوں کو شہید نہیں کہتے کہتے ہیں وہ بچے ہلاک ہوئے ہیں اور جو دہشتگرد مارے گئے ان بدبختوں کو کہتے ہیں یہ شہید ہوئے ہیں یہ فوج میں ابھی تک ایسے مولوی بھرے ہوئے ہیں جاؤ خدا کے لیے فوج سے ایسے مولویوں کو نکالو جو آج شہیدوں کو شہید نہیں کہتے ہیں جب تک صحیح مانا میں یہ ضرب اپریشن یہ ضرب عضب یہ تمہارا کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے اندر سے ان کاری بھیڑوں کو نہیں نکالو گے جو کاری بھیڑے اس ملک کا ستیا ناز کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے صحیح سوچ عطا فرمائے وآخر و دعوان آنی الحمدللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں جی دعا کرتے جائیے ٹھیک ہے بابا میں آپ کے لئے دعا کروں گا اور آپ اتنے بیٹھے ہو اللہ کسی کے صدقے کے میرے حال پر بھی رحم کر دے گا اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ علیہ السابی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم و صلح علیہ میرے اللہ کریم اس عرص مبارک کی تقریب میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں میرے اللہ آج کوئی خالی ہاتھ واپس نہ دیں یا اللہ سب کے دامن مراد کو بھر دے سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے یا اللہ ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا فرمائے اے رب کریم ہم سب کی زندگی اسلام پر ہو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو مرتب اختر حبیب کا دیدار نصیب ہو قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو میدانِ محشر میں آقا کی شفاعت نصیب ہو یا اللہ جتنے بھی موجود ہیں ان کو نماز کا عسق اس طرح عطا کر دے کہ جب تک نماز نہ پڑھ لیا کریں سکون نہ آیا کریں اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے میرے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے قرضداروں کو قرض سے نجات دے دیں میرے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد کی دولت سے نواز دیں یا اللہ اولاد والوں کی اولادوں کو نیک کر دیں طیب و طاہر کر دیں اے رب کریم تیرے اس ولی کامل کے عرص میں آئے بیٹھیں یا اللہ اس مدرسے کو اور بلندی ارود اور ترقی عطا فرمائے اور جو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں جس سلسلے میں بھی کرتے ہیں میرے اللہ ان کو عظیم برکتوں سے نواز دیں ان کو دین کی دنیا کی راحتوں سے نواز دیں دارین کی سعادتوں سے نواز دیں ان تمام نفوس قدسیہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے علماء کرام کی خیر ہو آپ سب کی خیر ہو آپ کی آل اولاد کی خیر ہو ان کی والدہ صاحبیں بھی سال فرما گئیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ جن کے بھی ماں باپ موجود ہیں یا اللہ ان سب کی زندگییں دراز فرمانا جن کے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرمانا ان کے درجات کو بلند فرمانا یا اللہ ہم سب کی زندگی بھی اسلام پر ہو ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو ایک آخری دعا آپ کے لیے اپنے لیے رب کریم ایک بار پھر مدینہ دکھا دے میرے اللہ جو جا چکے ہیں ان کو پھر زیارت نصیب ہو جائے جو کبھی نہیں گئے رب کریم ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ گمبد خضرانہ دیکھنے جب تک کہ بیت اللہ شریف کا تواف نہ کرنے سب پہ کرم ہو اس پورے علاقے کی خیر ہو میرے ملک کی خیر ہو میرے آقا کی ساری امت کی خیر ہو قادر صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ یہ عاصف سلیم یہ دعا کا طالب ہے درس نظامی کا طالب علم ہے اے رب کریم اس کے علم میں عمل میں فضل میں برکت تاہمہ اے رب کریم اے رو فرحیم عالی کامیابی سے نواز دے اور اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق ہتاہ فرمانا ان کی حفاظت فرمانا ان کی حفاظت فرمانا ان سب اہل خانہ کو محبت پیار سار خلوص کے ساتھ قائم و جائم رکھنا آمین آمین یا ارحم الرحیم لا الہ